بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام بابر حسین ہے از ایڈریکٹر ٹوئرز رحمان ٹرورز میں جوب کر رہا ہوں آج ہم بات کریں گے انڈونیشیا کے ویزٹ ویزا کے لیے انڈونیشیا کے لیے دو ٹائپ کے ویزاز پروسس ہوتے ہیں ایک انڈونیشیا کا سٹکر ویزا ہوتا ہے اور ایک انڈونیشیا کا ای ویزا ہوتا ہے دونوں اپلیکیشن جو ہیں وہ ون منت کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے اور ون منت اس کا ڈیوریشن آف سٹی ہوتا ہے انڈونیشیا کا جو سٹکر ویزا ہوتا ہے اس کے لیے ڈاکومنٹیشن سپیشلی بینک سٹیٹمنٹ بینک مینٹینیرس لیٹر آپ کی ریکویسٹ اپلیکیشنز آپ کا فیزیکلی پاسپورٹ جو ہے وہ ایم بیسی میں سبمیٹ ہوتا ہے جو ای ویزا ہوتا ہے ای ویزا کے لیے پاسپورٹ ہمیں سکین میں چاہیے ہوتا ہے جسٹ پاسپورٹ کلر سکین کوپی چاہیے ہوتا ہے ایک چیز یہ اس کی ای ویزا کی پروسیسنگ کی ہے ای ویزا میں آپ کا ڈیوریشن بھی جو ہوتا ہے وہ ون منت کا ہوتا ہے جو سٹکر ویزا ہوتا ہے سٹکر ویزا کے لیے آپ کا ڈیوریشن اس پر ریکوارمنٹ ہوتا ہے آپ کی ریکوارمنٹ اگر آپ نے ہوتیل کی بوکنگ لگائی ہویا دس دن کی تو دس دن کا آپ کا سٹے ہوگا اگر پندرہ دن کی لگائی ہے تو پندرہ دن کا آپ کا سٹے ہوگا but e-visa میں duration of stay mandatory ہوتا ہے وہ one month کا ہی immigration issue کرتی ہے تو اس کے لیے ہماری جو website www.remantravel.com اس پہ complete required documents کی checklist ہے دونوں visas کی ڈیٹیل موجود ہے آپ کو اگر ابھی بھی visa process کرنا ہے تو آپ ہماری website پہ visit کریں required documents آپ arrange کریں اور ہمارے office میں visit کریں یا ہمیں courier کریں تو ہم آپ کی application within time process کر دیں گے e-visa کے لیے آپ کو ہمارے office visit کرنے کے ضرورت نہیں ہے جو sticker visa ہے اس کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمیں documents courier کر سکتے ہیں ہم آپ کی application within no time within time آپ کی application embassy میں submit کر دیں گے جو sticker ہوتا ہے sticker visa کے لیے passport physically embassy میں submit ہوگا after one week آپ کا visa لگ کے انشاءاللہ آ جائے گا تو جب بھی آپ کو visa process کرنا ہو آپ ہماری website پہ visit کریں اور anytime ہمیں contact کریں contact detail ہماری website پہ موجود ہے جب بھی چاہے آپ visa process کر سکتے ہیں اور ہم سے contact کر سکتے ہیں thank you so very much آپ کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ